جتنا آپ نے دنیا کو دیکھا ہے اگر ہم رب سے ڈر رہے ہوتے تو سج بتائیں دنیا کا یہ حال ہوتا بلکل نہیں جاتا یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں نائز آفیو سیر تینکیو بیری مچ اچھا یہ بات یاد رکھنے کی ہے جی سب سے بڑا جھوٹ جو ہم اپنے ساتھ بول رہے ہیں جو میں بچپن سے سنتا رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رب سے ڈرتے ہیں جی خدا کا خوف کریں یہ بمپر سٹکر فلوسفیز اور نیڈل پوائنٹ ایکسپریشن سے باہر نکلیں اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو دنیا میں اتنی بھوک اتنی ننگ اتنا استحصال اتنا جھوٹ اتنی ملاوٹ اتنی بیروزگاری اور اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہم ٹکے ٹکے کے آدمی کو سجدے کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور اقبال نے ایک جملہ بولا تھا میں تیس سال کی عمر سے جب سے مجھے یہ سمجھ آئے زندگی آسان ہوگی میری یہ ایک سجدہ جیسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات وہ ایک سجدہ ہی تو نہیں کر پا رہے ہم جس کی ویسے ہمیں سینکڑوں لوگوں کے آگے سجدے کرنے پڑ رہے ہیں اور ہر ایک کے سامنے ہم ڈرے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور کتنا خوبصورت تھا وہ کہ وہی سجدہ ہے لائے کے اے تمام وہی سجدہ ہے لائے کے اے تمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام ہم سے پہلی جو کتابیں تھیں اس میں سمپل سا ایک جملہ لکھا ہوا ہے علم اور اکل اور دانش شروع ہو جاتی ہے وہاں سے جہاں پہ انسان کے دل میں رب کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ والا ڈر نہیں ہے کہ آپ سہم کے بیٹھ جائیں اکاؤنٹبل ہونے کا احساس جو ہے اس کو ڈر کہتے ہیں جو آج تک ہم نہیں سمجھ سکے اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی رب سے ہم کیوں ڈریں رب سے ڈرنا کیوں ہے وہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سہم جائیں وہ تو کہتا ہے میرے بندے یاد رکھ تیرا رب تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے تو اکاؤنٹبل ہونا جیسے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں جب آپ اپنی ماں سے یا پیرنٹ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سے گھبراتے ہیں ہلکا سا کہ اکاؤنٹبل ہوں میں اس کے لئے میرے لئے انہوں نے یہ 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 کیا ہے میں نے کیا کیا ہے سو یہ وہ چیز ہے اور قدرت کا ایک سمپل سا قانون ہے اگر ہم اس پہ نہیں چلتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ سارے ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ہیں اور ایک بات شروع اور آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا بری نیت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی سزا ہے خوف جب ہماری نیت بری ہوگی انسان کے بارے میں کام کے بارے میں اور یہ بھی نیت کا برا ہونا ہے کہ آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ تو اس کے بعد ظاہری بات ہمارا دل جو ہے فیورٹ مسکن ہوگا ڈر کا تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے